موسیقی آپ لوگوں نے برموڈرز آئنگل کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا جس کا نام سن کر من میں کئی طرح کے سوال آنے شروع ہو جاتے ہیں جیسے کہ آخر کیوں اس علاقے میں آتے ہی شپس اور ائر پلینز یہاں سے گائب ہو جاتے ہیں لیکن کیا آپ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ دنیا میں برموڈرز آئنگل کے جیسا ایک اور سمدری علاقہ جاپان کے پاس ہے جہاں کچھ سمیے سے شپس اور ائر پلینز گائب ہو رہے ہیں اور اس کا ابھی تک کوئی بھی سراغ نہیں مل پایا ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم اسی رہسے میں علاقے کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں برموڈرز آئنگل جیسے رہسے میں سمدری علاقے کے بارے میں تو بہت سے لوگ جانتے ہیں لیکن پیسیفک اوشین میں ایک سمدری علاقہ ہے جو بہت خدا ناک مانا جاتا ہے یہ علاقہ ٹوکیو جپان کی ساؤڈ ڈائریکشن میں ہے اور اسے ڈیویل سی کے نام سے جانا جاتا ہے حال ہی میں جپان کے ایک پروفیسر اور پیرا نارمل ایکٹیویٹیز کے ایکسپرڈ نے اس رہسے میں علاقے کے بارے میں ایک چوکا دینے والا انٹرویو دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ ڈیویل سی دنیا کا دوسرا برموڈرز آئنگل ہے اور ایسا اس لیے کیونکہ ڈیویل سی کا یہ علاقہ بھی برموڈرز آئنگل کی طرح ہی ٹرینگلر ہے یہی کارن ہے کہ اسے دنیا کا دوسرا برموڈرز ٹرینگل اور ڈیاغن ٹرینگل بلایا جاتا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق ڈیویل سی میں اب تک دس سے زیادہ شپ گائب ہو چکے ہیں یہ 2012 میں چائنہ سے جپان جا رہا ایک شپ اس علاقے میں آتے ہی گائب ہو گیا تھا اس شپ میں 19 کریو میمبرز تھے لیکن آج تک ان میں سے کسی بھی میمبر کا اور نہ ہی شپ کا نام و نشان ملا ہے لیکن بعد میں شپ کا پتہ لگانے کے لیے جاپان نے اپنا ایک سپیشل شپ کو بھی بھیجا تھا لیکن وہ بھی رہسے میں ہی طریقے سے گائب ہو گیا لیکن اس سے جو لاسٹ میسج آیا وہ یہ تھا کہ something is happening in the sky the sky is opening اس کے بعد لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ ڈیویل سی دوسری دنیا میں جانے کا ایک دروازہ ہے اور جو شپس اور ائرپلین اس جگہ سے گائب ہوتے ہیں وہ دوسری دنیا میں پہنچ جاتے ہیں ان گھٹناوں کے بعد سے اس علاقے پر ریسٹرکشنز لگا دی گئی لیکن کیا ہے ڈیویل سی کا ایسا رہسے جو آج تک کسی کو پتہ نہیں چل پایا اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کرنا اور ایسے ہی رہسے میں ویڈیوز کے لیے سبسکرائب بٹن کلک کیجئے اور ویڈیوز کے بارے میں اپنے تھوٹس نیچے کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولنا تھانکس وار واشنگ